بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا جنرل سائنس بیسٹ آن سنگل نیشنل کریکلوم آج ہم لوگ یونٹ نمبر نائن ویوز اینڈ انرجی اس کی ایکسرسائز شارٹ اور لونگ قویشنز کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں کریں گے بیٹا یہ ویڈیو کافی ٹائم کے بعد بنا رہا ہوں کچھ ٹائم کی مصرفیات کی وجہ سے یہ ویڈیو میں لیٹ بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے یونٹ نمبر جو ٹین ہے نائن ٹین آگے جتنے بھی یونٹ سے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کی بک یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی تو آئیے چلتے ہیں بیٹا آج کی لیکچر کی طرف سب سے پہلے بیٹا وکبلیری ورڈز ہیں وکبلیری ورڈز میں کیا ہے ہمارے پاس میکینیکل ویوز، الیکٹرومیگرٹک ویوز، ویو لیندھ، فریکوینسی اور ٹائم بریڈ میکینیکل ویوز کونسی ہوتی ہیں وہ ویوز جن کو ٹریول کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے میڈیوم ریکوائیڈ ہوتا ہے یعنی ان کو ہوا یا کوئی ایر ہو گیا یا سالیڈ ہو گیا یا لیکویڈ ہو گیا یا کوئی میڈیوم ان کو ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لیے الیکٹرومیگرٹک ویوز وہ ہوتی ہیں جن کو میڈیوم کی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہوتی ہے فار ایکزمپل ایکس ریز ہو گئی، ٹھیک ہے ریڈیو ویوز ہو گئی ان کو میڈیوم کی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہوتی ہے ویو لیندھ، ڈسٹنس بیٹوین، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے جب ویو کیجئے میں ڈیگراما کو سمجھاؤں گا تو وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے ویو لیندھ کو پھر ایک آپ کو بتا دیتا ہوں دو کرسٹ یا دو ٹرف کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ویو لیندھ کراتا ہے اور فریکوینسی کیا ہوتی ہے کتنی ویوز ایک سیکنڈ میں یا یونٹ ٹائم میں کتنی ویوز پیدا ہوئی ہیں ہمارے پاس فریکوینسی ہوتی ہے اور ٹائم پیریٹ جو ہے وہ ایک ویو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ ایک سائیکل ہوتا ہے ایک سائیکل کمپلیٹ ہوئے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ مارے پاس ہے ٹائم پیریٹ نیکس بیٹا دیکھیں مارے پاس آگے جو قسٹنز ہیں مارے پاس وہ ہے سب سے پہلے ہے ویو کا قسٹن ہے ہم نے دیفائن کرنا ہے ویو اور الیکٹرمیگٹک ویوز کو تو ویو آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں یہ مارے پاس لیچے جو ڈائیگرام ہے یہ والی اب اس ٹیگرام میں دیکھیں آپ لوگ اگر تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں ویو کیا ہوتا ہے یہ پانی ہے نا اس میں اگر پتھر پھینک دے تو یہ اپ ڈاؤن یہ جو نیچے یہ چیز ہے یوں اس طرح اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ویوز ہوتی ہیں تو ویو کیا ہوتا ہے ویوز ای ڈسٹربنس اور ویرییشن دیکھ ٹرانسفر انرجی پرگرسیولی فرم ون پوائنٹ ٹو ادھر اینا میڈیم یعنی کہ ویوز کیا ڈسٹربنس ہے جو کیا کرتا ہے اس ڈسٹربنس کے وجہ سے انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف اس طرح سے ٹھیک ہے الیکٹرومیگٹیو ویوز آپ کو ابھی بتا چکا ہوں جن کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاس اگزمپل ہے لائٹ ویوز کی ٹھیک ہے اب لائٹ ویوز کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی میڈیم کیا ہوتی ہے جس کے ٹھرور ٹریول کریں گے تو کوئی چیز اس کو درکار نہیں ہوتی ٹریول کرنے کے لیے آگے دیکھئے نیکس جو ہے ہمارے پاس ویو لیندھ جی بٹا ویو لیندھ کو بھی غور سے دیکھئے آپ لو ویو لیندھ کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ویو لیندھ کا بتا دیتا ہوں ویو لیندھ دیکھیں بیٹا ویو لیندھ دیکھیں اب دیکھیں یہ پوری ویو پیدا ہو رہی ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری ایک ویو پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہجول ہے یہی اسی 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 ای جی جو ہے ان�� مین پوزیشن ہے اس کی prep اب مین پوزیشن سے مین کو اپر بھی ویو جا رہی ہے نیچے بھی آپ دیکھ� دیکھ ویو لیندھ کیا ہوتا ہے آیا جو اسی ترحد میں جی وہی میں کوپا آئی valuation پوری ہے تو غوری میاں رہی ہے دو کرس کے درمیانیاں فاصلہ یہ مارے پاس کرکلاتا ہے وایمل لیندھ کے بڑاتا ہے دوبارہ دیکھ لیں اس کو دو کرسٹ کے درمیان فاصلہ یعنی یہ جو کرسٹ ہے اوپر سے اوپر تھا یہاں نظر نہیں آرہا آپ کو تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں ایشو آرہا ہے پھر یہ نیچے سے دو یہ دیکھنے یہ دو جو ہے ترفس ہیں یہاں سے یہاں تک ان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ مارے پاس ویولینٹ کلاتا ہے یہ مارے پاس دی سے ایچ جو فاصلہ ہے یہ بھی ویولینٹ ہے اور یہ اوپر بی ہے سی ڈی ای ایف ای جی اور یہ اوپر جو ہے اے چھے مارے پاس یا بی سے ایف تک کا فاصلہ جو ہے وہ مارے پاس کیا کلاتا ہے ویولینٹ کلاتا ہے فرکوینسی آپ کو بتایا میں نے اب دیکھیں یہ فرکوینسی جو ہے کم ہے اس کی فرکوینسی یہ نمبر آف ویوز جو پیدا ہو رہی ہیں ایک دو ویوز پیدا ہو رہی ہیں یہاں دیکھیں ایک یہ دو یہ تین ویوز پیدا ہو رہی ہیں یہاں زیادہ ویوز پیدا ہو رہی ہیں اس طرح سے یہ ماں پس فریکوینسی کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی تو فریکوینسی کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی ویوز پیدا ہو رہی ہیں نمبر آف ویوز پروڈیوسٹیز ان ون سیکنڈ is known as its فریکوینسی اس کے یونٹ ہوتی ہے وہ ہرڈز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ہم ایف سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا بیٹا ہمارے پاس ایمپلیچوٹ دہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف بائیبریٹنگ اوبجیکٹ فارم اٹس مین پوزیشن اس کارل اٹس ایمپلیچوٹ یہ دیکھیں یہ اس کی مین پوزیشن تھی یہ جو لائن ہے اس کی ٹھیک ہے اب اس لائن کو دیکھ لیجیے جو لائن ہے یہ ریڈ والی پوری اس کی مین پوزیشن ہے اس مین پوزیشن سے کتنا اوپر میکسیمم ڈسٹنس سے کتنا نیچے یہ جو ہے میکسیمم ڈسٹنس اپ یا ڈاؤن ورڈ کسی مین پوزیشن سے ٹاپ تک کتنا میکسیمم ویو اوپر گئی کتنی نیچے یہ اس کا ایمپلیچوٹ ہوگا ٹھیک ہے ایمپلیچوٹ کو بھی ہم لوگ میٹرز میں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے فاردہ ویو ویڈ لاجر ایمپلیچوٹ ساؤنڈ بی لاؤڈر جس ویو کا ایمپلیچوٹ زیادہ ہوگا میں یہاں ویو دراؤ کرتا ہوں یہاں سے لے کر یہ پورا اوپر پورا نیچے تو اس کا یہ ایمپلیچوٹ ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایمپلیچوٹ زیادہ ہوگا نا اتنے جو ہے ویو کیا ہوگی ساؤنڈ کیا ہوگا لاؤڈر ہوگا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں آگے نیکس کی آرہا ہے مارے پاس ٹائم پیریڈ تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ مارے پاس یہ مین پوزیشن تھی یہ پوری یہاں سے یہاں تک یہ پوری ایک ویو بن گئی اب یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوا تو یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہونے لئے کتنا ٹائم چاہیے وہ مارے پاس کیا کرتا ہے ٹائم پیریڈ اس کو ٹی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں نیکس دیکھیں بیٹا ہمارے پاس آنسا تھا فالوین قویسچن ہاو کین یو ڈیفرنشیٹ بیٹوین لانگیٹیوڈنل اینڈ ٹرانسفر ویوز یہ بھی بہت سیمپل ہے لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسفر ویوز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکرس کرتے ہیں ٹرانسفر ویوز کو دہ ویوز ان وچ پارٹیکل آف دہ میڈیوم وائبریٹ پرپنڈیکلر تو دریکشن آف ویوز اس کارڈ ٹرانسفر ویوز کہتا ہے جس میں جو پارٹیکلز ہیں میڈیوم کے آپ دیکھیں یہاں پہ میں ڈراغ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس طرح سے دیکھیں اب یہ جو ویوز ہیں یہ سٹرنگ فرقز پل ہم نے یہاں سے رسی باندھی یا کوئی چیز باندھ کے ہم لوگ یہاں سے ہلاتے ہیں اوپر نیچے ہاتھ سے اوپر نیچے ہلائیں گے تو یہ یوں ہوگا پھر یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں ٹھیک ہے اب یہ جو اس طرح ہم ہم ہلا رہے ہیں مارے پاس جو دریکشن ہے ویوز کی ویوز تو جتھر آ رہی ہے اس ڈریکشن کے جو پارٹیکلز ہیں ویوز کی وہ اوپر پھر نیچے یعنی پرپنڈگلر اوپر نیچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو پارٹیکلز ہیں ویوز کے وہ وائبریٹ کیا ہو رہے ہیں پرپنڈگل ہو رہے ہیں اوپر نیچے وائبریٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم تو کیا بولتے ہیں ٹرانسفر ویوز ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات اس میں کیا ہے ٹرانسفر ویوز میں دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دیفینیشنز کرسکی ٹرپ کی یہ اس کا جو ہے مین پوزیشن تھی یوں کر کے یہ اوپر والا پورشن ہے یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ والا جو ہے یہ اس کرسٹ سے لے کر اس کرسٹ تک کنزیکٹیو یہ ویولیند تھا اوپر والا پورشن ویوز کا کرسٹ کلاتا ہے نیچے والا پورشن ویوز کا ٹرپ کلاتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ کرسٹ ہو گیا یہ ٹرپ ہو گیا ٹھیک ہو گیا بات آگے چلتے ہیں لانگچوٹل ویوز کی طرف دکھا دیتا ہوں یہاں پر بنا کے اس طرح اگر ہمارے پاس ہے کوئی سپرنگ ہے وہ سپرنگ یوں بعض دفعہ قریب ہوتا ہے بعض دور ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں لانگ جنرل ویوز ہیں اس میں جو سپرنگ ہے دیکھیں وہ دریکشن ویوز کی یوں ہے اس طرف ہے سپرنگ بھی اسی طرف آگے پیچھے موو کر رہا ہے اب ڈاؤن موو نہیں کر رہا سپرنگ بھی دریکشن کے پیرلل موو کر رہا ہے جو دریکشن ہے ویوز کی اسی دریکشن میں سپرنگ موو کر رہا ہے پارٹیکلز بھی سپرنگ کی اسی دریکشن میں موو کر رہے پیرلل تو یہاں پہ جو ویوز کے پارٹیکلز ہیں وہ وائبریٹ ہوئے پیرلل تو دریکشن آف داanza ویوز ویوز کی جو مووشن ہے نا اس دریکشن میں اسی دریکشن میں اس کی پارٹیکلز بھی وائبریٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ڈاؤن یعنی کے پرپ lanzب tot nick یہاں پہ جو ہے یوں پیرہ اللہ کے پیچھے ہوئے ٹھیک ہے یہ کیا کراتے ہیں مجھے لانگٹینل ویو میں دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پہ سپرنگ کلوز ہے یہاں تھوڑا اوپن ہے یہاں کلوز ہے یہاں اوپن ہے جہاں پہ کلوز ہوگا وہاں اس کو ہم بولتے ہیں کمپریشنز جہاں پہ یہ جو پارٹیکلز دور ہیں تھوڑے ان کو ہم بولتے ہیں ریئر فیکشنز ٹھیک ہے بیٹا نیسٹ دیکھیں آگے لکھا ہے why we consider sound waves as longitudinal waves sound wave کو ہم longitudinal wave کیوں کہتے ہیں sound wave is called longitudinal wave because it produced by compressions and rarefactions in the air کہتا ہے sound wave جو ہے وہ compressions کبھی compressions اور ہی ہوتی ہیں ابھی آپ کو انہیں بتایا ہے جہاں پہ فاصلہ کم wave کا وہاں compression جہاں زیادہ وہاں rarefaction کبھی compressions اور ہی ہوتی ہیں کبھی rarefaction اور ہی ہوتی ہیں اس لئے sound wave کے longitude wave ہے the air particles vibrate parallel ہوا کے جو particles ہیں the air particles vibrate parallel to the direction of propagation جس direction میں sound travel کر رہا ہوتا ہے particles اسی direction میں اس کی parallel move گر رہے ہوتے ہیں کہتا ہے fix a light candle in front of a vibrating cone of a speaker as shown in the figure the vibrating cone of speaker produces sound you will see that the flame of the candle flicks back and forth due to the sound produced by the loud speaker 雨 قرارہ ہے یہ کہ جو لائے جو کہ ساؤنٹ کی waves ہیں وہ back and forth back and forth ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ساؤنڈ بھی ایک کی وجہ جیسے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس give examples of sound that differ in loudness and pitch sound کی example دیں جو جن کی pitch different ہو یا جن کی loudness different ہو دونوں میں difference کیسے create کریں گے strike a drum drum gently note the sound produced by it again strike the drum bit strongly note the sound produced by it go on striking a drum repeatedly with increasing force note the sound produced by it and amplitude of the vibrating diaphragm in this case اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ for example drum میں اس کو آپ strike کرتے ہیں ٹھیک ہے ہلکے سے strike کریں گے loudness کم پیدا ہوگی strong strike کریں گے تھوڑا تو loudness کیا ہوگی زیادہ پیدا ہوگی اس طرح جتنا اور زور سے ماریں گے اور بار بار ماریں گے اس کا amplitude بڑھے گا تو loudness کیا ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے جتنا amplitude بڑھے گا اتنی loudness بھی بڑھے گی اب دیکھیں اس کو کیسے ہم لوگ understand کر سکتے ہیں for example یہ drum ہے یہ اس کی surface ہے جب یہ vibrate کرے گا تو اس کے surface اوپر آئے گا یوں یوں نیچے جائے گا mean position سے یہ اس کی for example mean position ہے جتنا زور سے vibrate کریں گے اتنا یہ اوپر جائے گا پھر یہ نیچے آئے گا یہ جو distance ہے یہاں سے یہاں تھے maximum distance یہ اس کا amplitude کلاتا ہے جتنا amplitude زیادہ ہوگا اتنی loudness بھی کیا ہوگی مارے پاس زیادہ ہو جائے گی بیٹا ٹھیک ہے it means کہ زیادہ زور سے strike کریں گے زیادہ loudness پیدا ہو next جلتے ہیں ہم لوگ آگے pitch ہے کہتا ہے pitch کیا ہوتا ہے take a bicycle and keep it on its stand bicycle کو لیں اس کو اپنے stand پر کھڑا کر دیں pedal the bicycle slowly bicycle pedals لائیں آرام آرام سے hold a piece of cord یہ جو red color کہنا یہ وہاں پہ یہ جو ہے یہ red color کہی جو ہے یہ card board آپ نے رکھا وہاں پہ hold a piece of cord insert other end of the cord into the moving spokes of the rear wheel ٹھیک ہے spokes میں آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے اس کو insert کر دینا ہے the spokes of the rotating wheel makes the card vibrate card کو کہ کریں گے vibrate کروائیں گی the vibrating card کیا پیدا کرے گا sound پیدا کرے گا gradually increase the speed of the wheels wheel کی جو speed ہے وہ pedal کی ذریعے increase کریں آپ لوگ observe the change in the sound of the card card کی جو sound ہے وہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو shrillness ہے جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی pitch زیادہ ہو جائے گی we can conclude from the above activity that an object produces grave sound of low pitch when vibrating with low frequency کہتا ہے جب سائیکل کو ماشتا ہے اس طرح گمائیں گے sound پیدا ہوگا اس کی pitch کیا ہوگی low ہوگی تھوڑا grave sound ہوگا the pitch جب ہم increase کریں گے with the increase in frequency frequency بڑھانے سے pitch بڑھے گی to sound بھی کیا ہوگا high pitch والا ہوگا زیادہ shrill ہوگا shrill sound پیدا ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے کونسا sound پیدا ہوگا ہمارے پاس shrill sound پیدا ہوگا ٹھیک ہے جس کی pitch کیا ہوگی high ہوگی to pitch depend کرتی ہے frequency جتنی frequency تیز کریں گے frequency کو زیادہ کریں گے pitch بھی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی ڈیٹھیک ہے بیٹا ڈیٹھیک ہے مارے پاس what is meant by audible sound audible کا مطلب ہے بیٹا سننے کے قابل جو sound ہم لوگ سن سکیں اس کو بولتے ہیں audible sound وہی کہنا ہم ہر طرح کا sound نہیں سن سکتے جو کوئی body vibrate کر رہی ہو ہم صرف وہی sound سن سکتے ہیں جو جس کی frequency جو ہے 20 hertz سے لے کر 20,000 hertz تک ہو ٹھیک ہے یہ لکھا ہوئے 20 hertz سے لے کر 20,000 maximum hertz تک جو frequency ہے وہ ہم لوگ سن سکتے ہیں اسے زیادہ frequency نہیں سن سکتے تو ایسے sound کو ہم کیا بولتے ہیں audible sound بولتے ہیں next ہے مارے پاس what is the audible sound frequency range میں آپ کو بتا چکا ہوں 20 hertz سے لے کر 20,000 hertz تک جو frequency ہے وہ ہم لوگ سن سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم لوگ audible frequency range what is the audible frequency range of a bat bat کی audible frequency range کیا ہوتی ہے bat جو ہے 2,000 hertz سے 120,000 hertz kilo کا مطلب ہے 1,000 120,000 hertz تک bat سن سکتے ہیں which type of sound are used in some emergency emergency میں کون سے sounds use ہوتے ہیں siren use ہوتے ہیں on emergency service vehicles such as ambulance police cars and fire engines these sounds are used in emergency sirens جو ہے وہ emergency میں استعمال ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں بیٹا next next danger in danger خطرے سے بچ سکتے ہیں ٹرین کے راستے میں نہ آکے کوئی گاڑی ویر آ رہی ہے اس کا sound سن کے ultra sounds are used to detect very small objects and it is used in medical and technical field ultra sound جو ہے ہمارے پاس جو ہے medical field میں use ہوتا ہے ultra sound use to locate under water depth پانی کی depth ہے وہ بھی ultra sound technique ہم use کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سنار اگر آپ پیپر میں question آتا ہے what is سنار تو آپ کہیں گے ultra sound جو ہے وہ use ہوتا ہے under ground water پانی کی depth find کرنے کے لیے اور اس technique کو ہم کیا کہتے ہیں سنار بولتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس how can you prove that animals or birds also communicate with one another جو animals ہیں birds ہیں واپس میں کیسے communicate کرتے ہیں اور اس چیز کو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں they can communicate in lots of different ways birds sing ھیک gibbons sings dogs باڈی لینگوی یوز کرتے ہیں ھیک ہے dogs کیٹ باڈی لینگوی یوز کر کے دوسرے کو کوئی خطرہ ہو اس کا signal دیتے ہیں کیٹ اگر اپنا شکار اس کو دوننا ہو تو اس کی خوشبو سے اس کو دون لے گی پی کاؤ آگ شو آف دیر ٹیل فیدر پی شو کرتا ہے پی آس شو کرتے ہیں دیر ٹیل فیدر پر پھلا کے اس کے بعد چیمپینزیز جو ہیں وہ تیچ ایچ 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 شو فرینڈشپ یہ دوسرے کو تیچ کر کے اپنی فرینڈشپ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نسلک سکتے کیونکہ اس کی فرینڈشپ ہماری رینج سے بائر ہے ٹھیک ہے تو 20 سن سکتے 20 سے 20 000 ہرٹ تک جب اس کی فرینڈشپ رینج سے بائر اس لیے ہم لوگ نہیں سن سکتے کیونکہ کیونکہ سن بیری ویگ ساند ایسیلی 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 نائیٹ بٹ نائیٹ دی آپ نائیٹ کو جو ساند سن سکتے دن کو نہیں بجا کہ temperature inversion is the reason why sound can be heard much more clearly our longer distances at night than during the day ٹھیک ہے تیمپریٹر کی ویڈی ساند نائیٹ کو جائے دی تک سن سکتے دور تک دن کو ایسا نہیں ہوتا The given wave کرتے پرپنڈکل لگے identify کریں write the name لکھیں ان کے ایک ہے ہمارے پاس بتا میں بتا جتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس نیچے ویڈی 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 میکسیمون distance یہ ویڈی 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 question what is amplitude of the wave amplitude کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ سے شروع ہوتا ہے 4 سے پھر یہ تک جاتا ہے یہ 4 amplitude ڈیفرنس کتنا ہوگیا ہے 4 ویڈی 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 سے شروع ہو رہی ہے 6 سے یا اوپر دیکھ لیں یہاں تک آگے چلتے ہمارے پاس investigate snake fish frog do not have ears how do they hear sound یہ sound کو کیسے سنتے ہیں ان چیزوں کی کان نہیں ہوتے یہ sound کو کیسے سنتے ہیں بیٹا یہ جو ہے snake fish frog and locust do not have external ear but they have all the parts of inner ear that we do ان کے inner ear ہوتے ہیں اور they can only hear a portion of the sound we hear ان کے جو sound بزائے تو نہیں ہوتے لیکن inner ear ہوتے ہیں اس لئے چیز کو سن لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس chapter ختم ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب